دبئی سے آئی ہے اور دبئی سے ہی اس کے اندر یہ سارا سسٹم انسٹال کیا گیا تھا السلام علیکم ویلکم ناظرین ویلکم ان کوئیتی ویلوگز چینل میں ہوں ابو امر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیتی ویلوگز کیسے بزا جائے ناظرین آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر ہوگی ایسے ہوں گے اللہ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ناظرین نسان بیسٹان کارٹو کا ویلوگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں جی یہ بھی ہماری کرین ہے دوسری ایک جو میں چلاتا ہوں وہ اور یہ دوسری کرین ہے جی وہ مرسو بیشی ہے اور یہ نسان ہے اور یہ کام کر رہی ہے یہاں پہ رید اٹھا رہی ہے اور یہ سائٹ میں گیلری ٹائپ جی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ اٹھا رہی ہے بیسٹان کپیسٹی ہے اس کے بھی اور بہت پیاری اور بہت خوبصورت کرین ہے ماشاءاللہ اندر سے بھی تھوڑا اس کا حفظ رکھاتا ہوں اللہ اکبر یہ ہے جی اس کا ڈیش بورڈ اور مینویل ہے یہ ہاتھوں نہیں ہے نوے مارڈل ہے یہ ساف ستری ہے ماشاءاللہ یہ اس کو لگا ہوا ہے جی ایسی والا سسٹم اور ایسی جو ہے اس کا اندر کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ اس کی الگ بیٹرییاں ہیں اور جیسے یو پی ایس والا سسٹم ہے اس تارا لگایا ہوا یہ دوبئی سے آئی ہے اور دوبئی سے ہی اس کے اندر یہ سارا سسٹم انسٹال کیا گیا تھا اور ایسی جو ہے اس کا جیسے وہ گھر کے ایسی ہوتے ہیں الیکٹرک والے وہی ایسی لگا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایسی اوپر اس کا ایسی لگا ہوا اور یہ ساتھ میں اس کی بیٹرییاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ کیبن کے اندر جو ہے سلام علیکم صاحب بھئی کیسے ہو ٹھیک ہو یہ تھوڑا سا توڑ دیا تھا باہر کھڑی تھی تو کوئیتی لوگوں کے جو بچے آئے تھے رات کو دروازہ لاغ نہیں تھا وہ کھول کے اس کے اندر بیٹھے رہے تو انہوں نے تھوڑا سا توڑ دیا خورجی خان صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے حضر سے بھی سیم جیسے مرس و بشی کے لیور ہیں سیم اسی طرح ہیں اس کے اور یہ ساتھ میں ریبورٹ ہے بے سیتا اللہ اس کو نظرِ بد سے بچائے جی بہت پیاری اور بہت خوبصورت کرین ہے یہ گھر بن رہے ہیں یہاں پہ لائن میں چار پانچ گھر بن رہے ہیں اور یہ سامنے وہ بیلڈن ہے جس کے تیچھے صاف کر رہے تھے کچھ لوگ تو میں نے شارس کلپ میں ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی اور یہ ہے جی ٹریکٹر کوبکٹ اسلام علیکم جی بے ناصر کے آل ہے ٹھیک ہو شکریہ اللہ یہ ریت بھار رہے ہیں جی پاکٹ کے اندر اور گرین اوپر لے کے جا رہی ہے اور یہاں پہ پڑی ہوئی تھی بجری باریک بجری بھی اس میں میکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ فرش پہ ٹائل لگانے والے جب وہ سیمٹ اور ریت کو میکس کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ دریگ بجری بھی ڈالتے ہیں اگر ایتو ہے وہ ریت بھیل چہے کے ساتھ اس باگر میں ڈالے تو کافی ٹائم لگتا ہے اس لئے چھوٹا ہے چھوٹا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں بیسمنٹ کے اندر بھی گرین کے ساتھ اس کو اتار دیا جاتا ہے اور یہ اندر بھی کچھرا بغیرہ اکٹھا کرنا اس کے کام آتا ہے اور اس کو بیلٹیں ڈال کے شت پہ بھی رکھ دیتے ہیں اوپر سے بھی کچھرا بغیرہ بھرتا ہے یہ کام آ جاتا ہے اس کے چھوٹا ہونے کے بھی بہت سے فائدے ہیں یہ لے کے جا رہے ہیں جی ریت اور یہ ساتھ میں ٹاور کرین لگی ہوئی ہے وہ ٹاور کرین جو ہے وہ ان گھروں کی طرف دونوں کی طرف نہیں آ سکتی اور وہ جو تین گھر دوسرے کیار ہو چکے ہیں ان پہ کام کرتی ہے ہمیں چھوٹی کا ٹائم ہو گیا یا کھانا کھانے کے لیے رکھے ہو گیا اندر سے بھی تھوڑا بیو بھی کھاتا ہو جی میں اس گھر کا جہاں پرے اتتار رہے ہیں جی اس طرح باکڑ کو خالی کیا جاتا ہے ایک سائیڈ سے کھول کے کافی دور تک کام کرتی ہے بیسٹن کرین بھی اور یہ ہے جی کیسر محمود کیسری شزا سنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ گیلری کے اندر ریت ڈار رہے ہیں یہ پہلے بھی ہم نے ہی ہی در ڈالی ہے ریت اور ادر سے یہ ریڈی کے ساتھ اندر لے آتے ہیں اور ادر اپنا سی میڈس کے اندر میکس کر کے مسالہ تیار کر لیتے ہیں اور یہ فرش ریڈی کر رہے ہیں ٹائل لگانے کے لیے یہ انہوں نے اپنا لیبل وغیرہ کیا ہوا ہے کس کر رہا کام ہو رہا ہے جی یہاں پہ ہاں جی بیر جی کیا لے ٹھیک ہو یہ کچھ کمر ہے انہوں نے تیار کیے ہوئے اور کچھ کے اندر جا وہ بھی کام ہو رہا ہے السلام علیکم جی مستری جی کیا لے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ فرش کو تیار کیا جا رہا ہے ٹائل لگانے کے لیے صرف فرش ہی تیار کرنے نے کہ ٹائل بھی تسا ہی لانی ہے ٹائل بھی لانی ہے یہ کافی ریز گیا ہے وہ یہ آموز ہوتی ہے ہاں جی ٹھیکے دار صاحب کیا لے ٹھیک ہو پاکستانی ہیں ہمارے بھائی جو کام کر رہے ہیں ٹھیکے دار بھی اور لیور میں کچھ کشمیری ہیں کچھ اڈین ہیں کچھ پاکستانی ہیں جی سارے میل جل کے کام کر رہے ہیں اور یہ آگیا ہوں میں چھت پہ تاکہ چھت سے بھی آپ کو تھوڑا سا بیو دکھاؤں کرین کا موسیقی یہ ہے جی کاٹو نیسان ڈیزل بیس ٹام اور ساتھ میں یہ سمندر کا بھی نظارہ دیکھیں ان درختوں کے اس پار وہ بوٹ لے کے جا رہا ہے جی کوئی آدمی کتنی سپیڑ سے جا رہا ہے گرمی میں اکثر لوگ جو ہیں کوئیتی لوگ یہ سمندر پہ چلے جاتے ہیں جی اپنی بورٹ سگیرا لے کے اور انجوائے کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیچھے انہوں نے وہ ریم سے بنایا ہوتے ہیں جن کے نیچے ٹائر ہوتے ہیں ان کے اوپر لوڈ کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی بورٹ جو ہیں وہ بھی انہوں نے اپنی رکھی ہوتی ہیں اور چھوٹی سپیڈ بورٹ بہت امیر ترین لوگ ہیں جی یہ ماشاءاللہ سہ بھائی کافی سپیڈ سے کام کرتے ہیں اللہ ان کو نظرے بال سے بچائے یہ افغانستان سے ہیں پتھان یہ ہماری سکرین کو پریٹ کرتے ہیں جی میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو خدا کرے اور تیس نمبر کے ساتھ اس سائیڈ پہ برین کام کر رہی ہے سنندر والی سائیڈ پہ تو پیز ہمیں سپورٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں مزید اچھی اچھی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں گے دولت القویت سے تو اگلے ویلوگ تک کے لئے دید کی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ